بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائیم ٹائم میں آپ کو خشامدیت کہتا ہوں آج ستائیس فیبری دو ہزار تئیس ہے شروعات کرتے ہیں اپنی اس پہلے آپ کو میں بیڈیو شروع کرنے سے بہلے انفارم کر دوں کہ ایلان مسک ہو گئے اور اس قسم میں کچھ اور لوگ ہو گئے جس میں بہت سار لوگ آتے ہیں اب تو بہت سار لوگ آتے ہیں جن پہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی مخصوص گروپ سے ہیں جو دنیا کے اوپر رول کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تیرہ خاندانوں کی بات ہوتی ہے مشہور طور پر یہی بات ہوتی ہے تو اس میں ایلان مسک کو بھی اسی فیملی کا حصہ مانا جاتا ہے یعنی کہ اس فیملی کا حصہ سے مراد ہے ان کے لیے کام کرنے والا انسان مانا جاتا ہے جس کو پھر وہ گروپ جو ہے وہ نواز دیتا ہے اور بہت زیادہ اوپر لے آتا ہے تاکہ وہ آسانی سے کام کر سکے کمانڈنگ طور پر اس میں بہت سارے نام آتے ہیں اب وہ جو نیا نام آ رہا ہے اس میں اڈانی بھی آتا ہے کہ وہ بھی ایلو مناٹی کا حصہ تھا بارل ہمیں نہیں معلوم کون ہے کون نہیں ہے لیکن بارل یہ ہے کہ ایلان مسک جو ہے انہوں نے کہا کہ پیپل آلویز آسک ویر اس ایلو مناٹی لوگ ہمیشہ ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ایلو مناٹی کہاں ہیں کہاں ہیں ایلو مناٹی کا ذکر کر رہے ہیں یہ شخص بلا وجہ کچھ بھی نہیں کرتا یہ بات دماغ پر رکھے گا ایلو مناٹی بلا وجہ کچھ بھی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے اور وہیں پر اس کو ایلو مناٹی کی فکر بھی ہے یہ فکر میں نے آج تک کسی کے نہیں سنی مطلب میں نے تقریبا تقریبا مجھے ویڈیوز بناتے ہوئے بہت سال ہو گئے لیکن میں نے آج تک کسی بھی سسکرائبر سے نہیں پوچھا کہ آپ ایلو مناٹی کی فکر کریں یہ واحد شخص ہے پہلا شخص ہے ہم جو اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہ جو فکر کر رہا ہے وہ روتا ہے ایلو مناٹی کو دکھا رہا ہے بارال اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ہم اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ییس اس کو فکر ہے لیکن فکر کوئی اپنا ہی کرتا ہے غیر تو نہیں کرتا آپ کسی غیر کے لیے رو سکتا ہی نہیں ہے معاملہ یہ ہے دوسری خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ بھارت سے ہے بھارت سے کچھ خبریں میرے پاس ہیں آپ کو دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھارت میں جب سے سکھ برادری ہے جب سے اس نے اپنا آپریشن شروع کیا ہے دوسری طرف سے بھارت میں آپ خبر بھی دیکھ رہے ہیں بھارت میں یا کے بعد دیگرے فوج اور پولیس پر حملے شروع ہو چکے ہیں بہت شدت سے حملے شروع ہو چکے ہیں ان کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں مل رہا اور ان کو وہ اڑا دیتے ہیں مار دیتے ہیں یہ تمام چیزیں پورے بھارت میں پھیلتی جا رہی ہیں اور ٹارگٹ کون ہے انڈین آرمی اور انڈین پولیس اس کے اندر کون کون سے گروپ جڑ گئے ہیں ذہبت ہے بہت سارے آزادی پسند گروپ اس میں شامل ہیں اگر آپ جو ناگلینڈ سائیڈ ہے وہاں پر چلے جائیں بہت ساری اور سائیڈز ہیں جہاں پر آپ کو مل جائیں گے لیکن یہ جو آزادی پسند تحریکیں ہیں خاص طور پر سکھوں کی جو تحریک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو الگ ملک کا تغازہ کرتی ہیں تو یہاں پر ہم کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب پولیس کو ہی اور فوج کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹیم آریسٹ بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد ان کو وہ چھوڑ بھی دیا ہے اگلی خبر جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بھارت سے ہی ہے اور وہ ہے خبر ہمارے پاس یعنی کہ پاکستانی آئی ایس آئی کو ایک ڈیفنس ریسرچر نے پوری معلومات دے دی اور یہ معلومات جو ہے وہ قیمتی بہت تھی آپ کے اتنی قیمتی کیوں تھی آپ کو اتا دیتا ہوں ڈی آر ڈی او وہاں پر جو ادارہ ہے ان کا ریسرچ کا اس نے جتنے بھی میزائل بنائے جتنی بھی اس نے ٹکنالوجی بنائی جو کچھ بھی وہ کرے گا اس تمام کی معلومات جو ہے اس نے امانداری کے ساتھ اماندار بہت آدمی ہے یہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے پہل دماغورت میں مسلمان نہیں ہیں اس نے بہت ہی امانداری کے ساتھ اس ریسرچر نے اب ڈیفنس ریسرچر ہے تو تعلیم میں افتاد ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق یا اچھے اتوار کا مالک بھی ہوگا لیکن یہ فسا کہاں پر آکے یہ فسا ہے ہنی ٹرپ کے اندر ہنی ٹرپ میں فسا ہے اور اسے کوئی یہ نہیں کوئی لاکھ کچھ دے دیا نہیں اس کو صرف ہنی ٹرپ کیا گیا جسٹ اس پہ سوشل میڈیا پہ اگر سوشل میڈیا پہ اگر آکے اس کو ہنی ٹرپ کیا گیا کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا دے دوں گی سمجھ رہے ہیں نا بات میں آپ کو یہ دے دوں گی ایک لڑکی بن کر جو اسے بات کی گئی اور یہ جناب والا یہ جھوٹ پہ اور فرضی اس کے اوپر اس نے پورا ڈی آر ڈی او کو ننگا کر کر دیا اور ہمارا خوبصورہ بھلا کیا ہے پاکستان کا اس کی بڑی مہربانی ہے لیکن اس مہربانی کے بعد اب یہ بندہ جو ہے یہ فارق ہو چکا ہے اور اس کو وہنے نے بہرحال آخری میں آکے پکڑنا ہی تھا لیکن ہمارا کام کر دیا اس نے ہمارا کام کمپلیٹ کیا ہے اب اگر یہ پکڑتے ہیں یا اس کو پھانسی دیتے ہیں تو وی ڈیم کیر اگلی خبر میں شامل کرتا ہوں یہی سے اسی ریجن کی ہے وہ یہ ہے کہ the great game in Asia اس کے حوالے سے نیپال کے ذکر آتا ہے اور نیپال کے ساتھ آتا ہے کہ a new struggle between China the US and India is unfolding in Nepal اب معاملہ یہ ہو رہا ہے یہاں پر آپ جانتے ہیں کچھ concerns آپ کو سمجھنے پڑیں گے اس the great game کے لیے ایک چائنا نیپال میں گھس چکا ہے اب سمپل سمپل کر رہا ہوں میں آپ کے لیے میں کوئی لمبا چوڑے نہیں کروں گا چائنا نیپال میں گھس چکا ہے اور اس کی وہاں جگہ بن چکی ہے نیپال اس کے لیے ایک شیلڈ تھا between India and China وہ ختم ہو چکا ٹھیک ہے وہ ختم ہو گیا وہ شیلڈ جو ہے وہ شیلڈ الٹی ہو گئی ہے اور وہ چائنا کے لیے کام کرے گی against India سمپل ہو گیا اب وہ جو نیپال ہے وہ اتنا strong country نہیں ہے اور جو نیپال ہے اس کی economy اس کی protection even کہ اس کی protection base کرتی تھی انڈی کے اوپر وہ الٹا ہو گیا اب اس کی ابھی اس کی protection base کرتی ہے چائنا کے اوپر یعنی کہ چائنا نے گیم ہی پلٹ دی ہے سمپل سی بات کر رہا ہوں گیم ہی پلٹ دی اس نے اب جب گیم پلٹ دی ہے تو اب صورتحال کیا ہے کہ یو ایسی کے مدد مانگی گئی ہے اور یو ایسی جو ہے وہ اس کو نیپال کو ایسا جاتا ہوا دیکھیں سکتا لیکن چائنا نے پہلے کیا کیا چائنا نے پہلے نفرت کریٹ کی between انڈیا نیپال پہلے نفرت کریٹ کہنے فرت کریٹ کی کہ جن علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے کمزور سمجھا ہوا تھا نا نیپال کو تو قبضہ کر لیا ٹھیک ہے نا کالا پانی بھی لے لیا اور بہت سار تین علاقے بھی لے لیا جب لے لیے تو اس کے بعد اکڑ گیا اس کے اوپر کیونکہ فوج بھی رکھی بھی نہیں ہے نیپال نے وہ بھی اس زمداری انڈیا نے رکھی بھی تھی تو اب جو اتھرا کھنڈ کے جو علاقے کے اندر جو آتے ہیں تو اتھرا کھنڈ کے علاقے کے اندر انڈیا نے کہا جی ہمارا یہ پہاڑی علاقہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے تمام چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب چینہ نے کہا نیپال سے کہ اپنی چیزیں مانگو جب انہوں نے مانگی تو انہوں نے کہا یار آپ کی اتنی اوقات مطلب میں دیکھ رہا تھا ان کے جو نیوز آنکرز ہیں وہ پتہ کیا بولتے ہیں یہ چھوٹے سے نننے سے مننے سے نیپالی ہم سے زمین مانگ رہے ہیں مطلب تنز کیا مزاق وڑایا مناسب نہیں تھا انتہائی غیر مناسب تھا لیکن بارے لیے کہ اب وہ چھوٹے سے نننے سے جو نیپالی ہے نا وہ اب چھوٹے سے نننے سے چائنی ساتھ مل گئے ہیں اور یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ملکے اب یہ اتنا عذاب پھیل چکا ہے کہ وہاں پر اب ایک گریٹ گیم پر آغاز ہو چکا ہے یہاں پر جہاں تک بات چائنے کے لیے یہاں بہت نیوز اور یو ایس یہاں بہت نیوز کیونکہ جو چاہے یو ایس سے ہے وہ دنیا کو ایک کنٹرول پر دیکھتا ہے وہ دو کنٹرول بھی نہیں مانگتا ٹھیک ہے نا ورلڈ کہتا ہے کہ جی ورلڈ میرے تابے میرے میں ہوں میرے تابے تو وہ میرے تابے کے اندر یہی نہیں ہو ساتا کہ بھئی وہ بولے کہ یہ نکل رہا ہے یہ نکل رہا ہے اور جس طریقے سے یوکرین کے اندر وہ مصروف ہے یو ایس سے اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے چائنہ کو ٹھیک ہے جتنا وہ اس کو ڈیمیج کرنے کوشش کر رہا ہے ریشیا کو اتنا وہ خود بھی ڈیمیج ہوتے جا رہا ہے بگر یہ جو چیز ہے نیپال اب سٹینڈ لے چکا ہے اور نیپال کا سٹینڈ جو ہے اب اس کو فکس ہو چکا ہے اس نے کہا کہ میں واپس نہیں آسکتا اگلی بات کریں گے ایران سے اور ایران میں یہ ہوا ہے کہ ایران جہوری پروگرام تشویش ناک رفتار سے بڑھ رہا ہے اور سی آئی اے کہہ رہا ہے کہ یہ بہت جل یعنی کہ بہت جل ایٹمی پاور حاصل کر لے گا بہت جل اگر میں کہوں گا تو میں اگر مہینوں کی بات نہ کروں تو کم از کم دو ہزار تئیس ایسا سال ہو سکتا ہے جس میں آپ یہ اناؤنسمنٹ سن لیں کہ وہ جہوری طاقت بن گیا ہے اب مجھے سوال کریں گے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا کیا اثر ہوگا کچھ نہیں ہوگا نورت کوری نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم جہوری پاور بن چکے ہیں دو در بائیس میں کیا کہامت آئی امریکہ نے کیا کر لیا پابندیاں چھوڑ دیجئے پابندیاں مزاق ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ نے کیا کر لیا اس کا نورت کوری کا کس نے کیا کر لیا تو لہٰذا جب یہ خبر میں بریک کروں گا جب یہ خبر آپ سنیں گے کہ ایران نے جہوری پاور بننے کا اعلان کر دیا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک سمپل خبر ہوگی جس کو امریکہ کنڈیم کرے گا کچھ پابندیاں آئیت کرے گا اس کے بعد کچھ وہ ہوگا جو وہ ہے اسرائیل وہ نرازی کا اظہار کرے گا لیکن اس سب مہام چیزیں زبانے زبانے ہوں گی زبانے زبانے ہوں گی اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے اس کے اندر اور آخری میں جو ہے ہم اٹلی سے آپ کو ایک بیڈ نیوز دینے جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تقریباً ساٹھ افراد جو ہے وہ ترکی سے نکلے بچے تھی عورتیں تھی اٹھائیس پاکستانی بھی اس میں شامل تھے اور وہ غیر قانونی طور پر اٹلی میں وہ داخل ہونا چاہتے تھے لیکن پھر ایک سمندر کی ظالم موجیں آئیں اور وہ چٹان سے ٹکرا گئی اور وہ جو وہ ٹوٹ گئی کشتی اور اس کے بعد تمام افراد ڈوب گئے تو لہٰذا میری یہی درخواست آپ لوگوں سے ہے پاکستانیوں سے کہ وہ غیر قانونی طور کے اوپر ان ممالک میں یورپ میں یا کہیں پہ جانے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ اس کا پھر انجام جو ہے آپ کے سامنے ہے آپ جو ان کے والدین ہیں ان کو کیا حال ہوگا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ